اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بیکار ہے جب تک کہ خارجی چھوٹی بڑی روشنیاں نہ ہو جیسے یہاں خارجی چھوٹی بڑی روشنیاں لائٹین اور بلب کی روشنیاں ہیں آفتاب کی روشنیاں ہیں تو آپ منزل پہ پہنچتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اس عقل کی روشنی سے آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے جب تک کہ خارجی چھوٹی بڑی روشنیاں نہ ہو اور خارجی چھوٹی بڑی روشنیاں کیا ہیں وہ وحی الہی کی روشنیاں ہیں اللہ کی وحی کی روشنیاں ہیں اور چھوٹی چھوٹی روشنوں سے مراد کئی تورات کی روشنی آئی کئی انجیل کی روشنی آئی کئی زبور کی روشنی آئی کہ صحیف شیس کی روشنی آئی صحیف ابراہیمیہ کی روشنی آئی انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں چھوٹی چھوٹی روشنیں لاتے رہے اور انسان اپنی منظروں پر پہنچتے رہے اور سب سے آخر میں بڑی روشنی آئی اور وہ آفتاب نبوت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن ہوا وہ سب سے بڑی روشن جب اللہ اکبر محمد телراسول اللہ کیونکہ جب تک جو ہے سورج کی روشنی آتی ہے تو پھر یہ لاتین کی روشنی کی ضرورت نہیں ہیں پھر بلپ کی روشنی کی ضرورت نہیں ہیں بس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آفتاب نبوت کی کامل روشنی آئی تو نتیجہ کیا ہوا اب لاتین اور بلپ کی روشنیوں کے ہمیں ضرورت نہ رہی بلکہ پورا کا پورا عالم آپ کے آفتاب نبو سے روشن ہو گیا اب ہم اس روشنی میں منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اس طرح کہتے ہیں لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں لاکھوں ستارے آسمان پر ہوتے رات میں لیکن ظلمت ختم نہیں ہوتی ہندیرہ رہتا ہے لاکھوں ستارے ان کے ساتھ چاند بھی مل جاتا ہے پھر بھی لاکھوں ستارے جو ہے وہ روشن اس کی ہندیروں کو مٹا نہیں سکتے لیکن ایک طلوع آفتاب دوشت و نگر سہر سہر آفتاب طلوع ہوتا ابھی صرف جھانگتا ہے ابھی آتا بھی نہیں جھانگتا ہے ساری دنیا کا ہندیرہ چھڑ جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پس تشریف لائے پس آپ کا تشریف لانا تھا کہ گویا کہ آفتاب نبوت روشن ہوا ہے اس نے جھانکا ہی ہے تو کائنات کے اندر سے زلال تو گمرائی کا ہندیرہ ختم ہو گیا اللہ اکبر محمد الرسول اللہ تو گویا کہ یہ وہ روحانیت اس کے لئے دو روشن عقل کی روشنی اور وحیع الہی کی روشنی اب دونوں روشنیاں ہوں گی تو اب آپ کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی جو منزل آسان ہو جائے گی جیسے آپ دنیا کے اندر کسی بھی دیسلیشن کو کسی بھی قرب کے لئے لینا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی رب کائنات کی ذاتِ عالی کا قرب اس کی منزل کو پانا چاہتے ہیں تو دونوں روشنوں کی ضرورت ہے